موسیقی کیچز لینے پڑتے ہیں آپ کو اسی طرح جیسے ٹاپ ٹیم کے خلاف لیتے ہیں بولنگ تیز کرنی پڑتی ہے بیٹنگ میں لمبے رنز کرنے پڑتے ہیں تو آج تو خر پاکستان کا ریکارڈ ہو گیا ٹاپ فور نے جو ہیں وہ سینچریز مار دی اور اسے پتہ یہی چلتا ہے کہ کتنے ہنگری تھے یہ لوگ کتنا چاہ رہے تھے کہ یہ کچھ پروف کر کے دیں کیونکہ آسٹریلیا کا ٹور بڑا سخت تھا وہاں پہ سکارنگ ہوئی تھی ہارے ہوئے تھے اس کے بعد ریباؤنڈ کرنا بڑا ضروری تھا اور اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ٹیسٹ کرکٹ ری لانچ ہوئی اور یہاں پہ آ کے کراؤڈز کی وجہ سے بہت فرق پڑا اور پرفارمنس دکھائے انہوں نے سو اس سے ہوا یہ کہ ازر ایلی بھی فارم میں آگئے اور ان کی کپتانی بھی آپ فارم میں تھوڑی بہت آگئے کیونکہ کانفیڈنس مل جاتا ہے جب آپ سینچری کرتے ہیں آپ کی جو سٹریٹیجی ہے اس میں اور نکھار آ جاتا ہے کیونکہ آپ ایک ایک ایکسٹرہ ہیڈک لے کے ماں کپتانی کرتے کرنے جاتے نہیں ہے کہ میری فارم نہیں لگی ہوئی ہے بابر آزم جو ہیں جتنی تعریف کرے ان کی کم ہے اس لیے کہ ہر موقع کے اوپر وہ پروف کر رہے ہیں کہ وہ کتنے بڑے بیٹس میں اب بن چکے ہیں اوپنس فارم میں ہے عابد علی نے تو خیر مقابلہ ہی جیت لیا ہے اسٹرس سیریز میں سو بہت زیادہ پلس پوائنٹ سے پھر جس طرح سے نسیم شاہ نے آج بولنگ کی ہے ایک جگہ بال کیا ان کو پتا ہے کہ وکیٹ ٹو وکیٹ بال کرنا اس پچھ کے اوپر جہاں پ زیادہ باؤنس نہیں ہے فائدہ مند ہوگا اور انہوں نے لائن اور لینک پکڑی اور پیس کو ویدن در سٹمس جو ہے وہ جنریٹ کیا سو اکل سے بالنگ کی میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے سب بولرز اپنی خود فیلڈ سیٹ کریں کیونکہ ان سے بہتر کوئی اور کپتانی ان کی کر نہیں سکتا ہے اور وہ ایسا محول دینا پڑے گا تھنگ ٹینک کو مصبا کو اور عزر کو جہاں پہ ایسی سوچ ڈیولپ ہو کہ یہ جو بولرز ہیں یہ کپتان کو انکریش کر سکے کہ نہیں آپ یہ فیلڈ میری لئے نہ لیں مجھے یہ والی فیلڈ چاہیے سو اپنی بولنگ کے بارے میں اور زیادہ سوچیں اور اپنی بولنگ کی خود کپتانی کریں شاہنشاہ افریدی بہتی بڑی ایک فائنڈ ہے اس سیریز میں کیونکہ بہت مددوں کے بعد جو ہے ہمیں ایک اچھا لفٹ آم اور پیسر ملے جو دونوں طرف گیند کو گھوماتا ہے بہتی اچھے ریزلٹس ہوئے ہیں اس سیریز میں کیونکہ کانفیڈنس آئے گا پاکستان میں کھیل کے اس ٹیم کو اور ہ ہم سب خوش رہتے ہیں آپ میں یعنی کہ فینز اور کومنٹیٹرز اور لکھنے والے سو آج کا دن بہت ہی اچھا تھا ایک فیل گوڈ فیکٹر محسوس کیا میں نے یہاں پہ نیشنل سٹیڈیم میں